اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عمر بن زرارہ اسماعیل بن علیہ ابن ابی نجیح عبداللہ بن قصیر ابو المنحال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ اس وقت پھلوں میں ایک سال یا دو سال کی مدد پر سلم کرتے تھے یا یہ کہا کہ دو سال یا تین سال کی مدد پر سلم کرتے تھے اسماعیل کو شک ہوا آپ نے فرمایا کہ جو شخص خجور میں سلم کرے تو چاہیے کہ معین ناب اور مقررہ وزن میں ہو محمد اسماعیل ابن ابی نجیح سے یہی روایت معین ناب اور معین وزن کے متعلق روایت کرتے ہیں صدقہ ابن ایینہ ابن ابی نجیح عبداللہ بن کثیر ابو المنحال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ خجوروں میں دو یا تین سال کی مدد پر سلم کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی چیز پر سلم کرے تو معین ناب اور معین وزن میں ایک مدت مقرر تک کے لئے کرے علی بن سفیان ابن ابی نجیح نے بھی یہی روایت بیان کی ہے جس میں یہ بیان کیا ہے کہ مقررہ وزن میں مدت معینہ کے لئے بے سلم کرے قطعبہ سفیان ابو نجیح عبداللہ بن قصیر ابو المنحال سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور پھر یہی حدیث بیان کی مدت معینہ تک کے لئے مقرر ناپ اور وزن میں سلم کرے ابو الولید شعبہ ابن عبی مجالد حا دوسری سند یحیی وقی شعبہ محمد بن عبو المجالد حفظ بن عمرو شعبہ محمد عبداللہ بن عبی مجالد سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن شداد بن حاد اور ابو بردہ بیع سلم کے متعلق اختلاف کرنے لگے تو ان لوگوں نے کہا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے زمانہ میں گے ہوں جو منقی اور خجور میں بے سلم کیا کرتے تھے اور میں نے ابن عبضاء سے پوچھا تو انہوں نے بھی اسی طرح بیان کیا موسی بن اسماعیل عبدالواحد شیبانی محمد بن عبی المجالد سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھ کو عبداللہ بن شداد اور ابو بردہ نے عبداللہ بن عبی اوفا کے پاس بھیجا اور کہا کہ ان سے دریافت کرو کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے زمانہ میں لوگ گہوں میں بے احسلم کرتے تھے عبداللہ نے کہا ہم لوگ اہل شام کے کاشت کاروں سے گہوں جو اور زیتون میں مدت معینہ تک کے لیے مکررہ ناب اور وزن میں سلم کیا کرتے تھے میں نے پوچھا ان لوگوں سے کرتے تھے جن کے پاس اصل مال موجود ہوتا انہوں نے کہا ہم ان سے اس کے متعلق نہیں پوچھتے تھے پھر ان دونوں نے مجھ کو عبدالرحمن بن عبضہ کے پاس بھیجا تو میں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے زمانہ میں سلم کیا کرتے تھے اور ہم ان سے نہیں پوچھتے تھے کہ ان کے پاس کھیتی ہے یا نہیں اسحاق خالد بن عبداللہ شیبانی محمد بن ابی مجالد سے اسی روایت کو بیان کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم گے ہوں اور جو میں سلم کیا کرتے تھے عبداللہ بن ولید نے صفیان کا قول نقل کیا کہ ہم سے شیبانی نے بیان کیا اور کہا کہ زیتون میں بھی سلم کیا کرتے تھے قطعبہ ابن ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے خجور کے درخت کے بیچنے سے منع فرمایا ہے جب تک کہ وہ اس قابل نہ ہو جائیں کہ کھائے جائیں اور وزن کیے جا سکیں اس شخص نے پوچھا کون سی چیز وزن کی جائے جب کہ خجور درخت سے لگی ہوتی ہیں تو ایک شخص نے جو ابن عباس کے پاس بیٹھا تھا کہا کہ اندازہ کرنے کے لائق ہو جائے اور معاز نے کہا ہم سے شعبہ نے انہوں نے عمرو سے جو حدیث روایت کی ابو البختری نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے منع فرمایا اور اسی طرح روایت کی عبول ولید شعبہ عمرو عبول بختری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے چھوہاروں میں سلم کرنے کے متعلق ابن عمر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ چھوہاروں کے بیچنے سے منع کیا گیا جب تک کہ اس میں صلاحیت نہ پیدا ہو جائے اور نقدی چاندی کے عوض ادھار بیچنے سے منع کیا گیا اور میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے چھوہاروں میں سلم کے متعلق پوچھا پوچھا انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے چھوہاروں کی بے سے منع فرمایا جب تک کہ کھانے یا وزن کرنے کے لائق نہ ہو جائیں محمد بن بشار غندر شعبہ عمرو عبو البختری سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے چھوہاروں میں سلم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے پھلوں کے بیچنے سے منع فرمایا جب تک کہ ان میں صلاحیت نہ پیدا ہو جائے اور سونے کے عوض چاندی اس طور پر بیچنے سے منع فرمایا کہ ایک نقد ہو اور دوسرا ادھار اور میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے چھوہاروں کے بیچنے سے منع فرمایا جب تک کہ کھائے نہ جا سکیں اور وزن نہ کیے جا سکیں میں نے پوچھا وزن کیا چیز کی جائے ایک ایک شخص نے جو ان کے پاس بیٹھا تھا کہا یعنی اندازہ کیا جا سکے محمد یعلا عامش ابراہیم اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ ادھار خریدا اور لوہے کی ایک ذرہ اس کے پاس گروی رکھ دی محمد بن محبوب عبدالواحد عامش روایت کرتے ہیں ہم لوگوں نے ابراہیم کے نزدیک کرز میں گروی رکھنے کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے اسود نے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ایک مدت معینہ کے وعدے پر غلہ خریدا اور لوہے کی ایک ذرہ اس کے پاس گروی رکھ دی ابو نعیم سفیان ابن ابی نجیح عبداللہ ابن کسیر ابو المنحال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور لوگ پھلوں میں دو یا تین سال کی سلم کرتے تھے تو آپ نے فرمایا پھلوں میں معین ناپ میں مدت معینہ کے وعدے پر سلم کیا کرو اور عبداللہ بن ولید نے کہا کہ ہم سے سفیان نے ان سے ابن ابی نجیح نے بیان کیا اور کہا کہ معین پیمانہ اور معین وزن میں ہو محمد بن مقاتل عبداللہ سفیان سلمان شبانی محمد بن ابی مجالد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ کو ابو بردہ اور عبداللہ بن شداد نے عبدالرحمن بن عبزہ اور عبداللہ بن ابی عفی کے پاس بھیجا میں نے ان دونوں سے سلم کے متعلق پوچھا تو دونوں نے کہا کہ ہم کو غنیمت کا مال رسول اللہ سل اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ ملتا تھا اور شام کے کاشتکار ہمارے پاس آتے تھے تو ہم ان سے گئے ہوں جو اور منقی میں ایک مدد کے وعدے پر سلم کیا کرتے تھے میں نے پوچھا ان کے پاس کھیتی ہوتی تھی یا نہیں ان دونوں نے کہا کہ ہم ان سے اس کے متعلق نہیں پوچھتے تھے موسیٰ بن اسماعیل جویریہ نافع عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ لوگ حبل الحبلہ کے وعدے پر خرید و فروخت کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس سے منع فرمایا نافع نے اس کی تفسیر بیان کی کہ اونٹنی بچہ حجنے جو اس کے پیٹ میں ہے